یہ ہے گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا اور میسٹیریس آئیلنڈ جو آنے والے ٹائم میں دنیا کا سب سے امپورٹنٹ آئیلنڈ بننے جا رہا ہے زیادہ تر لوگ گرین لینڈ کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ اپنی یونیک لوکیشن اور موسم کی وجہ سے یہ ہماری پوری ہسٹری میں کافی گمنام سا رہا ہے دیکھنے میں تو یہ میکسیکو سے بھی بڑا ہے مگر اس کی پاپیولیشن صرف چپن ہزار ہے اور یہ ساری پاپیولیشن ایتھر ویسٹرن اور سدرن کوسٹر لائن پر رہتی ہے اب اس کی آبویس ریزن تو یہی نظر آتی ہے کہ قریباً 80% گرین لینڈ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اسی لیے کوئی اسے زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا لیکن بہت جلد سب کچھ بدلنے والا ہے یہی برف سے ڈھکا ہوا آئیلنڈ جو صدیوں سے گمنام رہا ہے اب دنیا کی بڑی سوپر پاورز کے لیے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنس جگہ بن گیا ہے امریکہ نے دو ہزار بیس میں یہاں پر اپنا کانسولیٹ پھر سے کھول لیا ہے چائنا گرین لینڈ میں ائرپورٹس بنا رہا ہے نیٹو اوفیشلز بار بار گرین لینڈ جا رہے ہیں آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس نے گرین لینڈ کو اتنا امپورٹنس بنا دیا ہے آئیں جانتے ہیں اس سوال کا جواب سچی ہے کہ اس ویڈیو میں جو بھی سمندروں کو کنٹرول کرے گا وہی دنیا پر راج کرے گا اور پچھلے کئی سو سال سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے جس کا بھی دنیا کے سمندروں پر کنٹرول تھا اسی نے دنیا پر راج کیا لیکن ہماری اسی دنیا میں ایک سمندر ایسا بھی ہے جس کو کسی نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ ہے آرکٹک اوشن سدیوں سے یہ اوشن برف سے ڈھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے سب یہاں آنے سے کتراتے تھے لیکن اب بہت بڑا بدلاؤ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس سمندر کی برف بہت تیزی سے پگل رہی ہے اور اس برف پگلنے کا مطلب ہے نیو ٹریڈ روٹس کا کنٹرول زیادہ فریش وارٹر کے ریزروز اور نئی سپر پاورز اور اس سمندر کا گیٹوے ہے گرین لینڈ گرین لینڈ آرکٹک سرکل کے اندر ہے مطلب جسے بھی آرکٹک اوشن میں جانا ہے اسے گرین لینڈ کو کرنا ہوگا تو جو بھی گرین لینڈ کو کنٹرول کرے گا پورے آرکٹک پر اسی کا کنٹرول ہوگا انفیکٹ امریکہ کو اس آئیلینڈ کی امپورٹنس بہت سال پہلی ہی سمجھ آ چکی تھی جب کولڈ وار کے بیچ سوویت یونین پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ نے یہاں پر ملٹری بیسس سیٹ اپ کی یہاں پر بڑے بڑے ریڈارز لگائے گئے تاکہ اگر سوویت یونین ناؤڈرن سائیڈ سے امریکہ یا کینیڈا پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو وہ آسانی سے اسے ڈیٹیکٹ کر سکیں لیکن پھر کولڈ وار ختم ہونے کے بعد یہاں بیسس کی ضرورت نہیں رہی اور امریکن فورسز ان سب بیسس کو چھوڑ کر واپس چلی گئیں لیکن اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جیسے جیسے برف پگل رہی ہے ویسے ویسے گرین لینڈ کی امپورٹنس بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ امپورٹنس صرف آرکٹکوشن کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی اس برف پگلنے کی وجہ سے تین اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو لٹریلی ہمارے آنے والے فیوچر کی جیو پولٹکس کو ہلا کر رکھ دینے والی ہیں سب سے پہلے ہم گرین لینڈ کی لوکیشن کو سمجھتے ہیں گرین لینڈ یورپ امریکہ کینیڈا اور ریشیا کے بیچ میں ہے ایک طرف کینیڈا اس سارے نورتھ ویسٹن والے پیسج کو کلیم کرتا ہے کہ یہ سارا شپنگ روٹ ان کے ایریا سے گزرتا ہے اور اس لیے اس کا کنٹرول اس کے پاس ہونا چاہیے پھر آتا ہے رشیا جو اس سارے آرکٹکوشن سے لے کر نورتھ پول تک کے ریجن پر اپنا کنٹرول کلیم کرتا ہے اور اسی لیے اس نے اس سارے ریجن پر اپنی ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں بلکہ کچھ سال پہلے تو رشیا نے اس اوشن پر اپنا فلیگ بھی لگایا تھا اصل میں برف پگھلنے کے بعد ایک نیا ٹریڈ روٹ بنے گا جسے the northern sea route کہتے ہیں اس روٹ کے بعد east ایشیا یورپ اور northern امریکہ کے بیچ سی ٹریڈ ڈسٹنس بہت کم ہو جائے گا بیکوز ابھی جیسے east ایشیا اور یورپ کی mostly trade سویز کنال کے تھروں ہوتی ہے تو پھر وہ آسانی سے اس روٹ کے تھروں ہوگی بیکوز یہ روٹ اس سے کافی چھوٹا ہے اور کیونکہ یہ روٹ رشیا کے کنٹرول میں ہوگا تو وہ اس trade route سے خوب پیسہ کمائے گا اور اسی لیے امریکہ billions of dollars کی ice breaker ships بنا رہا ہے تاکہ اس کی نیوی اس سارے آرکٹک ریجن کو پیٹرول کرے اور وہ اس ریجن پر اپنا کنٹرول رکھ سکے پھر آتا ہے چائنہ جو کہ ایک بالکل non-ارکٹک کنٹری ہے مطلب چائنہ کا آرکٹک اوشن کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں مگر پھر بھی چائنہ اس سارے ریجن میں بہت ایکٹیو ہے اور اس کی ایک ریزن تو یہ پولر سلک روڈ ہے جو وہ رشیا کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے اور دوسری ریزن ہے کرین لینڈ کا یہ چھوٹا سا شہر نارسک اس ایک چھوٹے سے شہر میں پوری دنیا کے 25% ریئر ارث منرلز ہیں یہ وہی منرلز ہیں جن کی وجہ سے ہماری ساری ٹکنالوجی چل رہی ہے سمارٹ فون سے لے کر ایم آر آئی مشینز الیکٹرک کارز ملٹری جٹس ہمارا سارا فیوچر انہی ریئر ارث منرلز پر ڈپینڈنٹ ہے اور جیسے جیسے برف پگھل رہی ہے گرین لینڈ کے یہ ریسورسز ڈسکور ہونا شروع ہو رہے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ گرین لینڈ میں آئل گیس یورینیم اور تھوریم کے بھی بہت زیادہ ریزرز دسکور ہوئے ہیں ان فیکٹ سائنٹسٹس کے اکورڈنگ تو گرین لینڈ میں شاید دنیا کے 30% انڈسکورڈ نیچرل گیس کے ریزرز ہیں دس از ہیوچ صدیوں سے یہ برف اپنے نیچے خزانے چھپائے ہوئے تھی جو اب آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں گرین لینڈ ویسے تو ڈین مارک کے کنٹرول میں ہے مگر اس کی اپنی ایک لوکل اور انڈیپینڈنٹ گوفمنٹ بھی ہے اور امریکہ اور چائنہ ڈائریکٹلی اس گوفمنٹ کو اپنے فائدے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں امریکہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ چائنہ کے گرین لینڈ میں گھسنے سے اسے کتنا نقصان ہوگا چائنہ پہلے ہی پوری دنیا کے 70% to 80% ریئر ارث منرل کی پروڈکشن اور سپلائے کنٹرول کرتا ہے اور اگر اس نے گرین لینڈ پہ بھی اپنے قدم جمع دیئے تو پھر تو اسے ورلڈ سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا گرین لینڈ انفرسٹرکچر کے معاملے میں باقی دنیا سے تھوڑا پیشے ہے پہاڑ اور برف ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ٹریول چھوٹے ائرپلینز ہیلیکاپٹر یا پھر چھوٹی شپس اور ایسے برفانی کتوں کے ترو ہوتا ہے ایسے میں 2017 میں مگر اس ڈیل نے امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی امریکن گوفمنٹ نے فوراں ڈین مارک کو پریشرائز کیا کہ وہ گرین لینڈ پر دباؤ ڈال کے یہ ڈیل کینسل کروائے اور ایسا ہی ہوا گرین لینڈ نے چائنہ سے یہ ایگریمنٹ ختم کر دیا اور پھر چائنہ کے بجائے ڈین مارک نے ان ائرپورٹس کو فنڈ کرنا شروع کر دیا اور ظاہر ہے ڈین مارک کو یہ پیسے امریکہ ہی دے رہا تھا اسی طرح چائنہ کی تو پہلے سے ہی گرین لینڈ کے ریئر ارث منرلز پر نظر تھی تو اس نے گرین لینڈ کے ساتھ زنک اور لیڈ مائن کرنے کے لیے ایک ڈیل سائن کی لیکن کچھ ہی ٹائم بعد ان مائنز کے مالک نے اچانک چائنہ سے یہ ڈیل ختم کر دی اور پھر ان مائنز کے مالک کو امریکہ سے سکس ففٹی ملین ڈالرز کا چیک ملا جس سے سب کو کلیر ہو گیا کہ یہ ڈیل ختم کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا تو امریکہ بھرپور کوشش کا رہا ہے کہ چائنہ اس آئیلینڈ میں انٹر نہ ہو اسی طرح امریکہ نے بھی ریسنٹلی گرین لینڈ میں اپنی سٹیٹ آف دی آرٹ ملیٹری بیسز سیٹ اپ کرنا شروع کر دی ہیں اور گرین لینڈ گورمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ادھر اپنے بہت سے فوجیوں کو بھیجا ہے تاکہ انہیں آرٹک کے کنڈیشنز کا اندازہ ہو اور وہ ان کنڈیشنز میں ٹرین ہو سکیں اسی طرح اب امریکہ گرین لینڈ کو ریئر ارث منرلز مائن کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز کی ایڈ دے رہا ہے کچھ سال پہلے ڈاللڈ ٹرامپ نے گرین لینڈ کو خریدنے کی بھی بات کی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بلینز آف ڈالرز کے ریئر ارث منرلز تھے بھر پولیٹیکل ٹرانزیشن میں یہ ساری بات دب گئی اچھا اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گرین لینڈ کی لوکل کمیونٹی چائنیز انویسٹمنٹ سے کافی خوش تھی لائک ان کی چائنہ کے بارے میں کافی فیوریبل اور ابھی چائنہ ہر کوشش میں ہے کہ وہ گرین لینڈ تک اپنی ایکسس رکھے اور اسی لیے امریکہ کی اتنی اپوزیشن کے باوجود چائنہ کی گرین لینڈ کی فیشنگ اور ٹوریزم انڈسٹری میں کافی انویسٹمنٹ ہے تو آل ان آل ورلڈ سوپر پاورز ایکٹیو لیگ گرین لینڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ورلڈ جیو پولٹیکل میپ چینج ہو رہا ہے دنیا کے فوکل پوائنٹس چینج ہو رہے ہیں اور نئی اپرچونٹیز اور نئی پاورز سامنے آ رہی ہیں ان چینجز کے نتائج دنیا پر کیا ہوں گے یہ تو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنی اپینین اور سجیشنز کومنٹس میں ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ